کہانی کے شروع میں آپ فرینک کو دیکھتے ہیں جو فلوریڈا کے ایک چھوٹی سے گھر میں رہتا ہے فرینک کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام میری ہے فرینک میری کو سکول بھیجتا چاہتا ہے لیکن میری جانے سے انکار کرتی ہے تب فرینک اس کو بولتا ہے کہ تمہاری ماں کی بھی یہی خواہش تھی اور اسے سکول بھیج دیتا ہے اب فرینک کے گھر کی آنر اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میری کو سکول بھیج کر اچھا نہیں کیا اب بھی موقع ہے اسے واپس لے آؤ فرینک اسے بتاتا ہے کہ دو دن پہلے میری نے اس سے کہا اگر جرمنی یورپ سے پاہر آ جائے تو بھی ورلڈ وار ڈیپریشن آ سکتا ہے میری کا یہ سب کچھ کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے ایکانومیسٹ بھی نہیں بتا سکتے فرینک کہتا ہے کہ میری کی ایج کی کوئی بھی اس کی دوست نہیں ہے اسے اپنی ایج والوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے یہ سب سن کر وہ کہتی ہے کہ اگر میری کے ساتھ کچھ برا ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف سکول میں آج میری کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے جہاں ٹیچر بچوں سے پوچھتی ہے کہ ٹو پلس ٹو کتنا ہوتا ہے ایک بچہ جواب دیتا ہے کہ فور میری سکول میں بہت پور ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد ٹیچر کہتی ہے کہ ٹری پلس ٹری کتنا ہوتا ہے تب میری جواب دیتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کو پتا ہے اس کا آنسر سکس ہے میری کی ٹیچر اسے کہتی ہے کہ اس سکول کا ایک رول ہے جس بچے سے کوئسٹن پوچھا جائے وہ ہی اس کا آنسر دے گا اب وہ میری کو کھڑا ہونے کو بولتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے بتاؤ نائن پلس ایٹ کتنا ہوتا ہے میری فٹ سے جواب دیتی ہے سیونٹین اب ٹیچر پوچھتی ہے بتاؤ فٹین پلس سیونٹین کتنا ہوتا ہے میری جواب دیتی ہے 32 ٹیچر کو لگتا ہے کہ یہ easy questions ہیں اسی لیے میری نے فٹا فٹ سے اس کا جواب دے دیا اب وہ پوچھتی ہے 57 plus 135 کتنا ہوتا ہے میری کہتی ہے 192 یہ دیکھ کر ٹیچر کافی حیران ہو جاتی ہے اور اسی لیے اس سے مشکل question پوچھتی ہے اب ٹیچر پوچھتی ہے 57 multiply 135 کتنا ہوتا ہے میری تھوڑا سا رکھ کے جواب دیتی ہے 7695 اب میری کی ٹیچر calculator پر اس کا جواب دیکھتی ہے تو میری کا جواب بلکل ٹھیک ہوتا ہے یہ دیکھ کر میری کی ٹیچر بہت حیران ہوتی ہے تب ہی سکول کی principal سب بچوں سے ملنے کے لیے کلاس روہ میں آتی ہے تب میری پرنسپل سے بولتی ہے کہ کیا کوئی فرینک کو بھلا سکتا ہے میں اس چہنم میں مزید نہیں رہ سکتی خوش دیر بعد فرینک میری کو جب سکول سے لے جا رہا ہوتا ہے تب اس کی ٹیچر سکول کی دوسری ٹیچر کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے میری کے فادر کو اکثر بار میں دیکھا ہے اب میری کی ٹیچر فرینک کے پاس آتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی گاڈ گفٹیڈ ہے اور بتاتی ہے کہ آج میں نے اس سے بہت ٹاف قویسٹنز پوچھے لیکن اس نے بہت آسانی سے ان سب کے آنسرز دے دیئے فرینک کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میری کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب فرینک میری کو لے کر ایک بیچ پہ جاتا ہے جہاں وہ میری سے کہتا ہے کہ میں تم سے نراز ہوں تم نے اپنی ٹیچر کے ساتھ بتمیزی کیوں کی میری سوری بولتی ہے اور آگے سے بتمیزی نہ کرنے کا وعدہ کرتی ہے دوسری طرف ہم میری کی ٹیچر مسٹیون سن کو دیکھتے ہیں کمپیوٹر پہ اس میتھڈ کو پڑھ رہی ہوتی ہے جو فرینک نے اسے بتایا تھا ٹریکٹن بھرگ میتھڈ پر اسے اس میتھڈ کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا نیکسٹ اسکول میں ٹیسٹ ہوتا ہے اور میری یہ ٹیسٹ چند ہی منٹوں میں سالف کر دیتی ہے اب مسٹیون سن میری کو ایک ٹف پیسچن پیپر دیتی ہے اسے بھی میری چند ہی منٹوں میں سالف کر دیتی ہے یہ دیکھ کر ٹیچر جان جاتی ہے کہ میری کا دماغ عام بچوں جیسا نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ جینئس ہے اب مسٹیون سن میری کے فادر کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتی ہے وہ سرچ کرتی ہے اسے اس نام کا کوئی بھی ریزلٹ شو نہیں ہوتا وہاں اس کی نظر ایک اور نام پر پڑتی ہے وہ اس نام کے پیج کو اوپن کرتی ہے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک جینئس تھی اس نے ہوتکشی کر لی تھی اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو اس کے بھائی کے پاس تھی اور اس کے بھائی کا نام فرینک تھا یہ جان کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میری فرینک کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی بہن کی بیٹی ہے اب مسٹیون سن فرینک سے ملنے کے لیے اسی بار میں جاتی ہے جہاں وہ ہر فرائیڈے کو جاتا ہے وہاں یہ دونوں ڈرنک کرتے ہیں اور فرینک مسٹیون سن کو بتاتا ہے کہ ایک دن میری بہن رات کو میرے گھر آتی ہے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں جلدی میں تھا میں گھر سے چلا جاتا ہوں اور جب میں رات کو واپس آتا ہوں تو میری بہن نے سوسائٹ کی ہوتی ہے اس دن سے لے کر آج تک میں اور میری ایک ساتھ ہیں اور میری ماں نے میری بہن کو گھر سے نکال دیا تھا جب وہ پریگننٹ تھی کیونکہ میری ماں کے میری بہن کو لے کر کچھ اور پلانز تھے اور وہ ان کے پلانز میں فٹ نہیں ہوئی نیکس ڈے ہم سکول بس میں دیکھتے ہیں کہ میری کی کلاس کا ایک بچہ ایک پروجیکٹ بنا کر سکول لا رہا ہوتا ہے تب بڑی کلاس کا ایک بچہ وہ پروجیکٹ گرا دیتا ہے میری یہ سب کچھ دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے وہ بھاگتی ہوئی اس لڑکے کی طرف جاتی ہے اور اپنے بک اس کی ناک کیوں پر مارتی ہے جب اس کی ماں اس بچے کو گھر لے جا رہی ہوتی ہے جس کی ناک سے ہون بے رہا ہوتا ہے فرینک یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے تب وہ میری کے پاس جاتا ہے لیکن وہ اس کو ڈانٹا نہیں ہے اب پرینسپل فرینک کو آفس میں بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو کام آج میری نے کیا ہے اس کے لیے اسے سکول سے بھی نکالا جا سکتا ہے تب فرینک پرینسپل کو بولتا ہے کہ میری نے یہ کام اب دے لیے نہیں بلکہ کلاس کے اس بچے کے لیے کیا ہے جسے وہ بچہ پریشان کر رہا تھا اب سکول کی پرینسپل فرینک سے بولتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی بیٹی بہت زیادہ ٹیلینٹڈ ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک اچھے سکول میں پڑے یہاں پر ایک سکول ہے جس کا نام آکس ہے اور وہاں کے پرینسپل میرے دوست ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو تو ہم میری کا ایڈمیشن وہاں پر کروا سکتے ہیں فرینک پرینسپل سے بولتا ہے کہ میں وہاں کیا تھا وہاں کی فیس تیس ہزار ڈالر ہے اور میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا فرینسپل کہتی ہے آپ اجازت دے تو میں اسے سکولرشپ دلوا سکتی ہوں پر فرینک منع کر دیتا ہے اور سکول سے چلا جاتا ہے فرینک کے جانے کے بعد فرینسپل میری کی ساری ڈیٹیلز نکالنے کا بولتی ہے جب فرینک میری کو لے کر گھر آتا ہے گھر کے دروازے پر ایک عورت کھڑی ہوتی ہے میری اس عورت کو دیکھ کر فرینک سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے فرینک اسے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری نانی ہے در حقیقت میری کی نانی پہلی باری سے ملنے کے لیے اس گھر میں آتی ہے وہ اس کے لیے ایک لیپ ٹاپ لے کر آتی ہے جب یہ دونوں گپ شپ لگا رہی ہوتی ہیں تب فرینک آتا ہے اور بولتا ہے کہ میری نے کل سکول بھی جانا ہے لہٰذا میری کو سو جانا چاہیے نیکس مورننگ جب فرینک کی ماں واپس جانے لگتی ہے تو وہ فرینک سے بولتی ہے کہ یہ جگہ میری کے رہنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور خاص طور پر وہ سکول جہاں پر میری پڑتی ہے دراصل میری کی پرینسپل اس کی نانی کو بتا چکی ہوتی ہے کہ میری ایک بہت ہی ٹیلینٹڈ گرل ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ میری کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے پر فرینک منع کر دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تب اس کی ماں اسے واپس بلاتی ہے اور کہتی ہے وہ پھر سے فرینک کو کہتی ہے کہ میری کو میرے ساتھ بھیجتو اور اگر تم نہیں بھیجتے تو اگلی ملاقات ہماری کورٹ میں ہوگی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہاں فرینک اپنی ماں کی باتیں سوچ کر پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جو کچھ اس کی بہن کے ساتھ ہوا وہ سب پچھ میری کے ساتھ بھی ہو وہ میری سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا وہ چاہتا ہے کہ میری ایک آزاد زندگی گزاریت جیسا کہ اس کی بہن جاتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرینک اور اس کی ماں کی ملاقات ایک کورٹ روم میں ہوتی ہے یہاں جج بولتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس پرابلم کو آپس میں سالف کرنے اور میری کی نانی کو اس سے ملنے کی پرمیشن دے دی جاتی ہے لے دن میری کی نانی سے لے کر ایک یونیورسٹی میں جاتی ہے جب یہ دونوں یونیورسٹی میں ہوتی ہیں تو میری کی نانی اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری مذر میتھمیٹکس کی ایک پرابلم پر کام کر رہی تھی جس کا نام تھا ناویر سٹوک پر تمہاری ماں اسے سالف نہیں کر بھائی اب وہ میری کو دیوار پر لگی ہوئی میتھمیٹکس کی ساتھ پرابلمز کے بارے میں بتاتی ہے یہاں پر وہ اس سے یہ بھی بتاتی ہے کہ ان ساتھ پرابلمز میں سے صرف آج تک ایک ہی کو حل کیا جا سکا ہے وہ میری کو بتاتی ہے کہ جس پرابلم پر تمہاری ماں کام کر رہی تھی اگر وہ اس کو سالف کر لیتی تو اس کی پکچر بھی اس دیوار پر ہوتی اس کے بعد وہ دونوں ایک حال میں جاتے ہیں اس حال کے پورٹ پر میتھمیٹکس کی ایک پرابلم لکھی ہوئی ہوتی ہے اب یہاں پر موجود پروفیسر میری کو اس پرابلم کو حل کرنے کا کہتا ہے اب پروفیسر میری کے پاس آتا ہے اور اسے بولتا ہے کیا تم اس چھوٹی سی پرابلم کو حل نہیں کر سکتی میری پروفیسر کو بولتی ہے یہ پرابلم چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی ہے اس سب کے بعد میری کی نانی اسے لے کر واپس جا رہی ہوتی ہے اور وہ بہت غصے میں ہوتی ہے میری نانی سے بولتی ہے کیا آپ مجھ پر غصہ ہیں وہ کہتی ہے کہ مجھے تم پر نہیں بلکہ اس پروفیسر کے اوپر غصہ ہے اسے کیا لگتا ہے کہ تم اندر جاتے ہی اتنی بڑی پروبلم کو سالف کر لوگی تب میری نانی سے کہتی ہے کہ اس پروبلم کو حل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ غلط تھی وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ غلط تھی میری کہتی ہے کہ وہاں پر نیگیٹیف سائن لگانا وہ بھول گئے تھے یہی وجہ ہے کہ اسے سالف نہیں کیا جا سکتا تھا یہ سن کر میری کی نانی اسے لے کر واپس اسی حال میں جاتی ہے اب کی بار میری اس پروبلم کو سالف کر دیتی ہے اس کے بعد پروفیسر میری سے کہتا ہے پہلے جب تمہیں پتا تھا کہ یہاں پر نیگیٹیف سائن نہیں ہے تب تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا میری پروفیسر سے بولتی ہے کہ میری ماما نے مجھے منع کیا تھا کہ بڑوں کی غلطی نہیں نکالتے کیونکہ انہیں بہت برا لگتا ہے یہاں یہ بات پروف ہو جاتی ہے کہ میری بہت زیادہ جینئس ہے اور اپنی مدر سے بڑی میتھمیٹیشن ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ پھر سے کوٹروب میں موجود ہوتے ہیں جہاں ہمیں میری کی نانی سے پتا چلتا ہے کہ میری کی ماں نہ ہی کبھی پیکنک پر گئی اور نہ ہی اس کے کوئی دوست تھے اس کی لائف میں صرف ایک ہی چیز امپورٹیٹ تھی اور وہ تھی میتھمیٹک میری کی نانی کا یہ ماننا تھا کہ میری کی ماں لاکھوں میں سے ایک ہے اور جو وہ کر سکتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا اب فرینک کا وکیل ان سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی زندگی میں صرف میتھمیٹکس کرنا چاہتے تھی تو وہ اپنے پڑوسی لڑکے کے ساتھ بھاگے کیوں تھی جس سے وہ پیار کرتی تھی میری کی نانی وکیل کو جواب دیتی ہے کہ تب میری بیٹی کی عمر صرف سترہ سال تھی تب اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے ایسا قدم اٹھایا یہاں پر فرینک پہ بھی بہت الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ میری کی پرورش اچھے سے نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ میری کو اچھے سکول میں پڑھا سکتا ہے یہاں پر فرینک سے پوچھا جاتا ہے کہ میری کو جو آگ سکول کی سکولرشپ مل رہی تھی تم نے اس کو کیوں تھکرایا فرینک کہتا ہے کہ میری بہن کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی ایک سادہ زندگی گزارے وہ ایک عام سکول میں پڑھے وہ عام بچوں کے ساتھ تھیلے اور ان سے فرینڈشپ کرے کیونکہ یہ سب کچھ اسے نہیں ملا تھا اس لیے وہ اپنی بیٹی کو دینا چاہتی تھی کوٹ روم میں میری کا فادر بھی موجود ہوتا ہے وہ جج سب سے بولتا ہے کہ میری کو اس کی نانی کی حوالے کر دیا جائے جج سمجھ جاتا ہے کہ میری کے فادر کو اس کی نانی نے یہاں بولایا ہے اس لیے اس کی بات پر بلکل توجہ نہیں دی جاتی یہاں پر سارا کیس فرینک کے حق میں ہوتا ہے ایک ہی وجہ ہوتی ہے جو اس کے حق میں نہیں ہوتی اور وہ وجہ تھی اس کے مالی حالات فرینک کی نانی کو بھی اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میری بچپن سے ہی فرینک کے پاس ہوتی ہے کہیں اسی وجہ سے جج میری کو فرینک کو نہ سوپ دے اب فرینک کا لائر اس کے گھر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں کے لائر کی مجھے کال آئی تھی اور وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم کوئی درمیانی راستہ نکالیں جس میں میری نہ میرے پاس رہے نہ تمہارے پاس بلکہ ہم اسے ایسی فیملی کے ہینڈ آور کر دیں جو اس کی اچھے سے پرورش کر سکیں فرینک اس سب کے لئے بلکل بھی تیار نہیں ہوتا تب فرینک کا وکیل اسے بولتا ہے کہ میری جب بارہ سال کی ہو جائے گی تب وہ کوٹ میں جا کر بتا دے گی کہ اس کو کس کے ساتھ رہنا ہے فرینک کا وکیل اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ میری ایک فیملی سے بات ہوئی ہے جو تمہارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے تم جب جاہو وہاں جا کر اسے مل سکتے ہو اور میری کی نانے بھی فرینک بلکل بھی رضا مند نہیں ہوتا تب اس کا وکیل اسے بتاتا ہے کہ جس جج کے پاس تمہارا کیس ہے میں اس جج کو بہت اچھے سے جانتا ہوں وہ کبھی بھی اپنا فیصلہ تمہارے حق میں نہیں دے گا کیونکہ تمہاری فائنینشلی کنڈیشن اچھی نہیں ہے اسی بیس پر وہ میری کو اس کی نانے کے ہینڈ آور کر دے گا اب فرینک اس فیملی سے ملنے جاتا ہے جن سے اس کے وکیل کی بات ہوئی ہوتی ہے فرینک کو یہ فیملی پسند آتی ہے فرینک ان سے کہتا ہے کہ میری اپنی بلی سے بہت پیار کرتی ہے کیا وہ اسے بھی اپنے ساتھ لا سکتی ہے وہ فیملی مان جاتی ہے اب فرینک میری کو اس فیملی کے پاس چھوڑنے کے لیے جاتا ہے میری فرینک کو کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ تم کبھی بھی مجھے خود سے ہی لگ نہیں کرو گے فرینک میری کو سمجھاتا ہے پر میری کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی وہ بہت چلاتی ہے بہت روتی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ پر فرینک میری کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے فرینک کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا پر وہ مجبور ہوتا ہے اب فرینک میری سے ملنے اسی گھر میں جاتا ہے پر جس فیملی کے ساتھ میری رہتی ہے اور بولتا ہے میری تم سے نہیں ملنا چاہتی کیونکہ وہ تم سے ناراض ہے اور فرینک کو بولتا ہے کہ تمہیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور تھوڑی سپیس دینی چاہیے یہ سن کر فرینک واپس آ جاتا ہے اب ہم میری کی ٹیچر کو دیکھتے ہیں جس کی نظر ایک بلی کے ایڈ پر پڑتی ہے اور یہ بلی کسی اور کی نہیں بلکہ میری کی ہوتی ہے ٹیچر یہ بات جانتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس بلی کی پکچر لے کر فرینک کو بھیج دیتی ہے یہ جان کر فرینک اس جگہ جاتا ہے جہاں پر وہ بلی ہوتی ہے اور وہاں وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ بلی یہاں پر کون چھوڑ کے گیا ہے وہاں پر موجود لڑکی فرینک کو بتاتی ہے کہ یہاں پر ایک لیڈی آئی تھی جو کہہ رہی تھی کہ اسے بلیوں سے الرجی ہے وہ اسے یہاں پر چھوڑ کے گئی ہے اب فرینک سمجھ جاتا ہے کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری کی نانی ہے کیونکہ فرینک کی ماں کو بلیوں سے الرجی ہوتی ہے وہ اپنی ماں کی مکاری کو سمجھ جاتا ہے اب وہ وہاں جاتا ہے جہاں پہ اس نے میری کو چھوڑا تھا جب وہ اس گھر کے اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کی نانی میری اور میتھامیٹکس کا ایک ٹیچر ہوتا ہے اب وہ میری کو اپنے ساتھ جانے کا بولتا ہے لیکن میری وہاں سے بھاگ جاتی ہے فرینک اپنی ماں کو ایک بھگ دیتا ہے اور میری کے پیچھے آ جاتا ہے یہاں وہ میری کو اپنے گلے لگاتا ہے لیکن میری اس کو بہت مارتی ہے اور بہت چلاتی ہے کیونکہ وہ اس سے ناراض ہوتی ہے پر فرینک میری کو منا لیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری بلی بھی میرے پاس گھر پہ ہے میں اسے وہاں سے لے آیا تھا اب فرینک میری کو اٹھا کر واپس اپنی ماں کے پاس اندر آتا ہے جہاں اس کے ہاتھ میں وہی بک ہوتی ہے جو فرینک نے اسے دی تھی جس پر لکھا ہوتا ہے کہ میری کی ماں میتمیٹکس کی جس پرابلم کو سلچھانا چاہتی تھی وہ اسے سلچھا چکی تھی پر فرینک کی ماں یہ سب کچھ ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے اگر اس نے یہ سب کچھ سچ میں کیا ہوتا تو وہ یہ بات سب کے سامنے لے کر آتی فرینک اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میری بہن نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ نوٹس میرے مرنے کے بعد پبلک کرنا فرینک کی ماں کہتی ہے کہ اسے مرے ہوئے چھ سال بیٹھ چکے ہیں فرینک بولتا ہے کہ وہ اپنے مرنے کی بات نہیں کر رہی تھی در حقیقت ڈیان اپنی ماں کی پینٹنگ سے اس قدر پریشان تھی کہ وہ اپنی لائف میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر پائی یہاں تک کہ اس نے میتمیٹکس کی بہت بڑی پرابلم کو سلچھا لیا تھا پر وہ اپنی زندگی سے اکتا چکی تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے فرینک کو بولا تھا کہ میری ماں کے مرنے کے بعد یہ سب کچھ پپلش کرنا یہ بول کر فرینک وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کی ماں کے پاس پشتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا دوسری طرف میری فرینک کے ساتھ ہنسی ہوشی رہنے لگ جاتی ہے اب میری ایک نارمل لائف گزارتی ہے جو اس کی ماں نہیں گزار پائی